نیوکلر ڈیٹیرنٹ کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ نہ جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے کہ ان کی اپنی قیادت ان کی اپنے چیئرمن نے جب کہا تھا نو فرسٹ یوز اس نے پاکستان کے نیوکلر ڈاکٹرل کو انڈرمائن کیا تھا یہ حقیقت ہے کیا بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کی نیوکلر پالسی کو اگر تھچکہ لگا تھا تو اس جملے سے لگا تھا یہ حقیقت ہے حقیقت کو تسلیم کیجئے میں حیران ہوں ایک محترمہ میری صاحبہ نے خیرپور ان نے فرمایا کہ جب ذلفقار علی پھوٹو صاحب بولا کرتے تھے تو ان کی آواز گونچتی تھی بلکل ہم احترام کرتے ہیں ہم احترام کرتے ہیں کسی فاضل شخصیت کا کسی قابل شخصیت کا احترام لازم ہے پر میں حیران ہوتا ہوں حیران ہوتا ہوں کہ آج جس کی آواز گونچتی تھی اس کے جان نشینوں کے پاؤں کامتے کیوں ہیں آج ہار جاؤں اوپر اور آج میں نے ہی میں نے ہی آج سن لیجے میں نے ہی ویکی لیکس کیا کہتی ہے ان کے بارے میں ویکی لیکس کیا کہتی ہے ان کے بارے میں ان کے جان نشینوں کے بارے میں جو اس کرسی پہ جو اس کرسی پہ آکے بیٹھے جو اس کرسی پہ ذلفقار علی پھوٹو بیٹھا کرتا تھا آج اس کے جان نشین وہ ہیں جو ان کے بارے میں ویکی لیکس کہتی ہے کہ وہ کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے جلابے والا اب میں عرض کرتا ہوں یہاں میں نے بڑی خاموشی سے آپ کی بات سنی جی شاہ محمد قریشی صاحب جلابے والا یہاں ذکر کیا گیا کہ پاکستان آج انہیں تنہائی کا شکار دکھائی دیتا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان اگر وہ پچھلے پانچ سال کی پرن پالسی اور اس کے خد و خال جاری رہتے تو خدا نہ خاصتہ ہو سکتا تھا ایسا نہیں ہوا ہندوستان کی اولین کوشش تھی کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک آئیسولیشن میں تھکیلا جائے لیکن آج مجھے یہ کہتے ہوئے مسرد محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کی وہ پالسی ناکام دکھائی دے رہی ہے پاکستان ڈپلومیٹک لی آئیسولیٹڈ نہیں ہے پاکستان is engaged پاکستان یورپ کے ساتھ engaged ہے پاکستان مسلم دنیا کے ساتھ engaged ہے پاکستان ایفریکن کانٹننٹ کے ساتھ engaged ہے اور پاکستان جو دنیا کی اہن جو قوتیں ہیں چاہے وہ امریکہ ہے یا روس ہے اس کے ساتھ engaged نہیں روس کے ساتھ تو خاطر خاطر لقات پر ایک بہتری دکھائی دے رہی ہے جنابے والا یہاں افغانستان کا ایک فاضل دوست نے ذکر کیا اپنی تشویش کا اظہار کیا ان کا حق ہے ضرور کیجئے لیکن میں یہ ارز کرتا چلوں کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان صاحب کی سربراہی میں جو ہم نے حکمت عملی اپنائی ہے افغانستان پر اس کی پوری دنیا مترف ہے آج وہ جو پاکستان پر امیلیا اٹھایا کرتے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں پاکستان is no longer part of a problem پاکستان is part of the solution اور یہ اتنا dramatic shift ہے یہ اتنی بڑی ایک dramatic shift ہے جس کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جملہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کرستے تھا کیونکہ یہ mindset کا shift ہے جو ہم نے آپ کے سامنے کر کے دکھایا ہے ایک دوست نے کہا کہ ایران کے بارے میں تذکرہ ہوا آپ کے علمے ہیں آپ کے علمے ہیں کہ چند سال پہلے ایران کے ساتھ تو border conscious ہو رہے تھے اور آج اللہ کے فضل و قرم سے اس حکومت میں ایران کے ساتھ border markets کے معاہدے ہو رہے ہیں یہ فرق ہے یہ فرق ہے جناب والا یہاں ذکر کیا گیا کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات میں وہ گرم جوشی نے نہیں بسد احترام بسد احترام اس سے اس رائے سے اختلاف کرنے کا حق کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ ہمیشہ سے ہماری دوستی اچھی رہی ہے اور سب جماعتوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے لیکن خدا کے فضل و قرم سے چین کے ساتھ جتنی ہماری دوستی آج مستحکم ہے وہ کبھی نہ تھی اور اس پر کسی کو شاکشوبہ نہیں ہونا چاہیے اور رائے ہو سکتی ہے آپ کی میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ اگر چین کے بعد سی پر کبھی ذکر کیا گیا اگر ان کو تشمیش ہوتی تو کیا وہ فیس ٹو کا معاہدہ آپ کے ساتھ کرتے ہرگز نہ کرتے اگر ان کو آپ کے ساتھ آگے بڑھنے کی جستجو اور آرزو نہ ہوتی تو اسی چین کی حکومت نے اس حکومت کے ساتھ ایک نیا ایف ٹی اگریمنٹ سائن نہیں کیا اگر نہیں کیا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چین کی موجودہ قیادت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کس نویت کے تعلقات سٹیڈیجک اور اکنومک استعار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس کی انشاءاللہ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو اس کا عملی نمونہ آپ کے سامنے بہت جلد پیش ہو جائے گا جب پریزیڈن شی جن پنگ خود پاکستان آکے اور خدا کرے گا اس پارلمنٹ کے سامنے کھڑے ہوگے بات کر رہے ہوں جنابے والا یہاں ذکر کیا گیا ایک فاضل دوست نے کہا سعودی عرب کے تعلقات کے ساتھ ذکر کیا حوالہ دیا میں حیران ہوں کہ تعلقات کو مس ہینڈل کرنے والے آج ہمیں درست دے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جنابے سپیکر آپ کو تو یقیناً یاد ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ جب یمن کے معاملے میں اس حکومت نے فاضل جو کچھ میمبر بیٹھے ہیں ان کے انہوں نے مس ہینڈل کی تھی سیچویشن کہا کچھ کیا کچھ وعدہ کچھ دکھایا کچھ نبھایا کچھ تو اس سے جو تعلقات میں کشید کی آئی تھی سعودی عرب کے ساتھ اور یو اے ای کے ساتھ وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے الحمدللہ اس حکومت کو عمران خان صاحب کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے وہ موقع عنایت کیا کہ ہم ان دونوں اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ تعلقات دوبارہ استعمار کرنے میں کامیاب ہوئے اور آج ہمارے تعلقات میں وہ گھرم جوشی ہے کہ یہ مانگتے رہے یہ مانگتے رہے ان کو دیفرڈ آئل پیمنٹ کی ان کی بات کامیاب نہ ہوئی اور عمران خان صاحب دیفرڈ آئل پیمنٹ پاکستان ساؤڈ ایرابس کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے لے کر آئے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ لے کر آئے یو ای کے ساتھ جو ایک نئی ایک ہماری بات چل رہی ہے فور انویسمنٹس اور بیلنس آف سپورٹ پیمنٹ وہ بھی آپ کے علمے ہیں جنابے والا میں حیران ہوں بات کرتے ہیں کہ ہماری ساؤڈ ایراب کے ساتھ تعلقات میں وہ گھرم جوشی نہیں رہی میں ان کی خدمت پرز کرتا چلوں آپ ذرا اس موہدے کو اس اگریمنٹ کا مطالعہ کر لیجئے جس کے ذریعے ساؤڈ ایرابیہ پاکستان سپریم کوڈینیشن کانسل کا ایک وجود سامنے آیا ہے ایک نیا انسٹیچوشنل میکنزم اس حکومت نے پلیس کیا ہے تاکہ ہماری جو ڈیسیجن میکنگ ہے ساؤڈ ایرابیہ کے ساتھ اس کو فاسٹ ٹریک کیا جا سکے اگر تعلقات میں یہ گھرم جوشی نہ ہوتی تو یہ نئے معایدے کیوں ہوتے اگر تعلقات میں یہ گھرم جوشی نہ ہوتی تو جو جو ہمارے کنوکٹڈ پرسنل سے جن کی سزائیں ہو گئی تھی ان کی ریلیز کیسے ہوتی جو وہاں سیکڑوں کی تعداد میں گھر نوٹ کر آئے ہیں جناب والا میں حیران ہوں یہ بات کرتے ہیں ہمارے مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات کے بارے میں انہیں شک و شبہ ہو جاتا ہے اگر ہمارے اس دنیا کے ساتھ تعلقات میں گھرم جوشی نہ ہوتی تو میں بتاتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے جو آپ نے کیا دو ہزار پندرہ میں وہ قوم نے دیکھ لیا اور اس حکومت نے قطر کے ساتھ جو نیا موائدہ کیا جس سے الین جوشی کی قیمت میں اکتیس فیصد کمی کی ہے یہ گھرم جوشی کے بغیر ہو گئی یہ تعلقات کے بغیر ہو گئی جناب والا تعلقات کی بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں جو دو ہزار گیارہ سے لے کر آج تک کوئیت کے ساتھ جو پاکستانیوں کی ویزوں کی پبندی تھی اس کو نہ ہٹا سکے وہ ویزے اٹھے اور پبندی اٹھی تو آج اٹھی اور تعلقات کا افثانہ ہمیں یہ سناتے ہیں جناب والا میں ارز کرتا چلوں اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے تعلقات میں جو ایک نئی ایک گرم جوشی پیدا ہوئی ہے بہرین کے ساتھ بہرین کے ساتھ ابھی ڈبل ٹیکسیشن کی آوائیڈنس پر ہم نے مویدہ کیا ہے مصر کے ساتھ بھول جاتے ہیں جب یہ سابقہ حکومت جب وہاں تبدیلی آئی اور وہاں جو نئی حکومت جو اس وقت ہے پریزنسیسی حکومت آئی تو ان کے تعلقات ان کے بیانات سے اور ان کی حکمت عملی سے اتنے کشیدہ ہو گئے کہ مصر جس کے ساتھ باکستان کے بہت گہرے تعلقات تھے ان میں سرد موری آئی اللہ کے فضل و کرم سے سرد موری آج ٹوٹی ہے اور میں قائروں گیا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے جو وہاں مجھے پذیرائی ملی ہے اور ان قریب جو مصر کے وزیر خارجہ یہاں آنے والے ہیں تو قوم دیکھے گی کہ وہ کیا پیغام لے کر آ رہے ہیں اور یہ مسلم اممہ کی اتحاد بات کرتے ہیں میں حیران ہوں کتنا عرصہ حکومت میں رہے میں ہاؤس کے اطلاع کرنا چاہتا ہوں میں ابھی اراک سے ہو کر آ رہا ہوں میں اتحادہ میں ایک مردیا ہے کہ پاکستانی فران مرسٹر کے اراک تھا 39 سنوات اور یہ ہے حق اب جناب والا ہمیں درس دیتے ہیں ہمیں درس دیتے ہیں ہمیں درس دیتے ہیں آئیسولیشن کا میں آج کہتا ہوں کہ آج یہ حکومت ہے جس کو اللہ کے فضل و کرم سے اتنی فہم و فراست ہے کہ وہ جانتی ہے کہ the continent for tomorrow is Africa with 54 countries with over a billion population with a huge market اور اس کے ساتھ ہم نے ایک نئی engage Africa policy جو ہے اس کو اپنائی ہے اور نہ صرف اپنایا ہے ہم نے نئے پانچ missions کھولنے کا اس دو سالوں میں فیصلہ کیا ہے اور دو missions کو upgrade کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور نہ صرف یہ trade اور investments کی بات کی گئی تو یہ یہ کہتے میں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ the foreign office organized in collaboration with the ministry of commerce the first ever trade and investment conference in Africa in Nairobi and the impact was in one year mr speaker i want to be on record in one year the pakistani exports to the african continent have grown by 7% i'm talking about facts یہ تو لفاظی کی یہ بات ہو رہی ہے یہ تو جملے بات ہی ہو رہی ہے سیاست تو ہم سب کرتے ہیں ہم سب سیاستدان ہیں لیکن میں آپ کے سامنے فیکٹ شکھنا چاہ رہا ہوں جنابے والا میں از کرتا چلوں یہ بات کرتے ہیں پاکستان کی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اور ڈپلیمیٹک آسولیشن کی تو میں اس ہاؤس کو اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ یورپین یونین کے ساتھ جو ابھی سٹیڈیجک انگیجمنٹ پلان سائن ہوا ہے اس کی تاریخ ہے آپ کی اطلاع کے لیے پچیس جون دو ہزار انیس یہ دور غالباً نہ پیپرز پارٹی کا ہے نہ نون لیگ کا ہے تحریک انساز کے دور میں یہ سٹیڈیجک انگیجمنٹ پلان ہوا ہے فیڈریکا موگرینی کے ساتھ میں دسخط کر کے آیا ہوں برسلز میں اور آپ کہتے ہیں آئیسولیشن یورپ نے آپ کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ایک سٹیڈیجک پارٹرشپ کا ایک معایدہ کیا ہے اس معایدے میں اور پرسوم میں آ رہا ہوں انتالیا کی ڈپلومسی فورم سے جہاں جو ہائر اپیزنٹیٹیو ہیں جوزف بوریل وہ کہتے ہیں کہ ہم دعوت دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ وہ برسلز آئیں اور ہم ان کے ساتھ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک امیجیٹ ورکنگ وزٹ کی انہیں دعوت دی ہے اسے آئیسولیشن کہتے ہیں اسے آئیسولیشن نہیں کہتے ہیں جنابے والا بات کرتے ہیں بات وہ کرتے ہیں جن کے دور میں جن کے دور میں کوشش اور جتن کرنے کے باوجود ایک امریکہ کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر سیکٹری سے مل کے آتے تھے تو شادیانیں بجاتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے آج آج حالات اس سے بہت مختلف ہیں اور آج اتہائس نیول پاکستان کے ساتھ انگیج کیا جا رہا ہے جنابے والا میں ارز کرتا چلوں یہاں کہ آئیسولیشن جو جی ایس پی پلس کا موائدہ تھا پہلے ہوا تھا اس کا جو اس کی تجدید ہونی تھی from 2019 to 2021 وہ کب ہوئی وہ اب ہوئی ہم نے کی اس حکومت دیکھی اور برطانیہ برطانیہ جس نے بریکسٹ کے بعد یورپین یونین سے آزادی الالیدگی اختیار کی اس کے ساتھ ایک نئی اگریمنٹ ایک نئی کنسیشنری اگریمنٹ کس نے کی ہم نے کی اب کی کنگ ٹرمز پہ کی جی ایس پی پلس ٹرمز پہ کی یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو گیا یہ ہوا میں نہیں ہوا یہ حقائق ہیں جن حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے جنابے والا ڈیریکشن کی بات کی گئی تو میں آج کرتا چلوں ہوا میگہ ہی ہوا میں اور وہ جو فیصلہ ہے وہ کہتے ہیں نا فارن پولیسی پیپل سینٹرک ہونی چاہیے ہیس ایگری میں ہے پیپل سینٹرک اور پیپل سینٹرک فارن پولیسی کو ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم نے خیلے کیا ہے ہم نے شفت ہوگی ہم نے اپلیب کیا ہے کو جیو پولیٹکس تو جیو اکنومکس Why have you done that? We have done that Mr. Speaker because we feel that Pakistan requires economic security اور economic security کے لیے ہمیں peace چاہیے ہمیں economic security کے لیے investments چاہیے ہمیں regional trade میں growth چاہیے اس لیے ہم نے اس focus کا اس زاویے کو ہم نے اس کو اس کی سمت کو درست کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم اپنے foreign policy objectives حاصل کر سکیں جنابے والا آپ جانتے ہیں کنگال قوم اور جو آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہو جی جو اونرڈول ہو اس کی foreign policy کو اہمیت وہ نہیں دی جاتی اگر آپ اپنی foreign policy کو اور اپنے ملک کو وزن دینا چاہتے ہیں اہمیت دینا چاہتے ہیں تو پاکستان کو معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا گا پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم ہونا ہوگا تب دنیا آپ پر توجہ دے گی تب دنیا آپ کی بات غور سے سنے گی اور انشاءاللہ ہم اس کی طرف اس سمت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جنابے والا آج آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سے ہمیں منشت کا تانہ وہ دیتے ہیں جن کے زمانے میں جب اٹھارہ میں اگست اٹھارہ میں یہ حکومت مارزِ وجود میں آتی ہے میں نہیں جتنے پاکستان کے ماہرین ہیں ایکنومک ایکسپورٹس ہیں وہ کہتے ہیں all our macroeconomic indicators were pointing in the wrong direction لیکن لیکن لیکن